اسلام علیکم ایڈوکیٹ سفیان ویلوگ میں خوش آمدید ویلوگز کی یہ سیریز ہم ڈاکر تحریم کے چینل کے لیے بنا رہے ہیں اور آج کل ہم ملتان کو کور کر رہے ہیں تحریک انصاف کے کولیپس کے حوالے سے جو کہ ہمیں دیکھنے کو ملا نو میں دوہزار تیس کے بعد بالخصوص ہم نے ویلوگز کی پہلی جو دو اپیسوڈ سین جو پریویس دو اپیسوڈ سین ملتان کے حوالے سے ان میں سے پہلی میں دوہزار گیارہ سے دوہزار اٹھارہ تک کی عرصے کو کور کیا تھا جب تحریک انصاف پنجاب میں اور مرکز میں اپوزیشن کا کردار ادا کر لی تھی اس کے بعد ہم نے اپنے دوسرے ویلوگ میں جو ایمیجیٹ پریویس ویلوگ تھا اس میں ہم نے دوہزار اٹھارہ سے لے کے دوہزار بائس جب مرکز میں پی ٹی آئی نے اقتدار چھوڑا اور جنوری دوہزار تیس جب پنجاب میں پی ٹی آئی نے اقتدار چھوڑا اس وقت تک کی عرصے کو کور کیا تھا آج کے اس ویلوگ میں ہم بات کریں گے کہ اب پی ٹی آئی کی حکومت جا چکی تھی دس اپرل دوہزار بائس کے بعد عمران خان صاحب نے انانس کیا پچیس مئے دوہزار بائس کا لانگ مارچ اس میں انہوں نے بہت جوش و فروش کے ساتھ اپیل کی پنجاب میں پی ٹی آئی کے ورکرز سے کہ وہ لوگ شریک ہوں ساؤتھ پنجاب کے ورکرز شریک ہوں اور یہ سینٹر پنجاب کے اور نورتھ پنجاب کے ان سب کو کہا کہ آپ شریک ہوں لیکن تیاریوں سے یہ پتا چلا کہ پنجاب میں تو اس طرح سے کوئی بہتر تیاری نظر نہیں آ رہی تو عمران خان صاحب جنہوں نے لانگ مارچ اپنا لاہور سے شروع کرنا تھا وہ اپنے لانگ مارچ کو انہوں نے وہاں اس کی قیادت کو پشاور میں شفٹ کر لیا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو وہ خود پشاور چلے گئے تھے اور وہاں سے پھر وہ لانگ مارچ کی قیادت کرتے ہوئے اسلام آئے تھے تو پچیس میں دوہزار بائس کے لانگ مارچ کے والے سے اگر بات کریں تو ملتان کی کارکرتگی بلکل زیرو بٹا زیرو رہی تھی کوئی اس میں اس طرح سے شرکت نہیں ہوئی تھی شاہ محمد قریشی صاحب بھی کی کافتہ نہیں بنا سکے تھے آمی ڈوگر صاحب جو کہ بہت بڑے ایک سمجھے جاتے تھے کہ یہ بڑے مضامت کا استعارہ انہوں نے بھی کوئی کارکرتگی نہیں دکھائی تھی باقی کو تو آپ چھوڑ دیں آن بپی یا کوئی اور بندے وہ تو چھوڑ دیں یہ دو تین جو میل بندے تھے انہی میں سے ہی کوئی بندہ کارکرتگی نہیں دکھا سکا تھا اور بڑا اچھی طرح سے ٹھیک طرح سے ٹکا کے ٹھوس ہو گئے تھے یہ اس زمانے میں اب پچیس میں دوہزار بائیس کا لانگ مارچ جو عمران خان صاحب کہتے تھے میں تو الیکشن کی تاریخ لیے بغیر نہیں جاؤں گا اگلے الیکشن کی تو وہ پھر آپ کو پتہ ہے وہ فلوپ ہو گیا تھا چھوڑیس میں دوہزار بائیس کو عمران خان صاحب لیگ چوک سے بنی گالہ روانہ ہو گئے تھے لانگ مارچ ختم کر کے خیر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ایک پنجاب کا آگیا تھا ایک زمانی الیکشن جو بڑا تاریخ سات فیصلہ ہماری عدلیہ نے دیا تھا جس میں انہوں نے جو ایک سٹھ اور باسٹھ کی جو تشریح کی تھی ایک اور ہی طرح سے ہمارے آئینے پاکستان کو بلکہ ایک طرح سے کہا جاتا ہے کہ ری رائٹی کر دیا تھا دوبارہ سے ہی لکھ دیا تھا تشریح تو بہت پیچھے رہ گئی تھی تو انہوں نے جو وہ تشریح کی تھی اس میں وہ ارکان اسمبلی ناہیل ہو گئے تھے تو ملتان سے بھی پھر وہ سلمان نعیم کی ایک سیٹ تھی اس پر الیکشن ہوا تھا اچھا اس الیکشن میں کیا ہوا کہ جو زین پولیشی صاحب تھے یہ قومی اسمبلی کے ممبر تھے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں منتقب ہوئے تھے تو انہوں نے اس زمنی الیکشن میں جو ملتان میں سلمان نعیم کی سیٹ پر ہوا تھا اس میں قومی اسمبلی کے نشط سے صیفہ دے کے زین نعیم کے مقابلے میں صباح اسمبلی کا الیکشن لڑا شیخ سلمان نعیم کے مقابلے میں زین قریشی نے تو زین قریشی کیا ہوا کہ وہ جیت گئے الیکشن انہوں نے وہ بڑا اپنے لحاظ سے سلیبریٹ بھی کیا تھا اس زمانے میں کہ ہم جیت گئے ہیں انہوں نے اپنے والد کی وہ شکست کا ایک طرح سے بدلہ لیا لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ اگلے دو تین ماہ کے اندر ہی ان کی وہ والی جو ایک کامیابی کا ایک تفاخر تھا اور ایک بڑا غرور تھا وہ کس طرح پاش پاش ہونے والا ہے اور ہوا یوں کہ جو قومی اسمبلی کی سیٹ انہوں نے چھوڑی تھی اس پہ زمنی الیکشن اناؤنس ہو گیا اور یہ آٹھ دس سیٹیں تھیں پورے پاکستان میں جن پہ زمنی الیکشن ہوا تھا اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں آٹھ نو سیٹوں پہ عمران خان کھڑے ہو گئے تھے اور یہ جو ملتان والی زمنی الیکشن والی سیٹ تھی اس پہ زین قریشی صاحب کی بہن اور شامد قریشی صاحب کی بیٹی مہربانوں قریشی کھڑی ہو گئی تھی اب کیا ہوا وہ زمنی الیکشن ہوا بڑا زوردار مارکہ ہوا لیکن بڑی لہر چلی ہوئی تھی جی بڑا یہ جی وہ جی بڑا عمران خان صاحب کا توتی بول رہا تھا اور اندرون خانہ اسٹیپلشمنٹ کی بھی اور بائیوہ صاحب کی بھی کہا جاتا ہے کہ اندرون خانہ پوری سپورٹ حاصل تھی اس وقت تک بھی تو کیا ہوا کہ وہ اس قدر ایک سپورٹ اور سارا توتی بولنے کے باوجود علی موسیٰ گلانی صاحب نے کئی ہزار ووٹوں سے کئی ہزار ووٹوں سے آئی ریپیٹ مہربانوں قریشی کو شکست دیتی تھی اور یہ وہی زمینی الیکشن تھے قومی اسمبلی کے جن میں عمران خان صاحب پانچ سیٹوں پہ جیت گئے تھے اور انہیں پپلز پارٹی کے دو امیدواروں نے شکست دی تھی ملتان میں جو علی موسیٰ گلانی صاحب نے دی تھی اور کراچی میں عبدالحکیم بلوج صاحب نے ہرایا تھا عمران خان صاحب کو ڈائریکٹ ملیر والی سیٹ پہ تو یہ ایک ہوا تھا اور پھر عمران خان صاحب کا وہ جو دعویٰ تھا کہ میں تو ناقابل تسقیر ہوں اور مجھے کوئی ہرا نہیں سکتا تو پپلز پارٹی کے دو جیالوں نے ان کے اس جو غرور کو توڑا تھا خیر اب آگے بڑھتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اب وہ نومبر کے ملٹ میں وہ جو ایک ہوا تھا لانگ مارچ عمران خان صاحب نے کہا تھا اور وہ بڑا کروشل قسم کا ٹائم تھا اور بڑی ایک اس وقت ہرچل مچی ہوئی تھی اور عمران خان صاحب نے کہا تھا جی پنڈی پہنچ کے رواحات پہنچ کے بتاؤں گا کہ کہاں پہ جا کے دھرنا دینا آپ چیک کریں کہ کیا کر رہے تھے ہمارے خان صاحب رواحات پہنچ کے بتاؤں گا کہ کہاں دھرنا دینا کہ پنڈی دینا کہ سامباد دینا اب پنڈی کا آپ کو میں کیا بات کروں اس زمانے میں وہ جو چیف آف آدمی صاحب کی تقرری کا ایشو تھا تو اس پہ وہ عمران خان صاحب ایک اپنی ہی سیاست اور اپنی ہی معاملات لے کے چل رہے تھے لیکن پھر کیا ہوا تھا آپ کو پتہ یہ جنرل آسی مونیر صاحب بن گئے تھے اور عمران خان صاحب کا دور دور تک بھی پتہ نہیں تھا عمران خان صاحب وزیر آباد سے ہی ریٹائرڈ ہرٹ ہو گئے تھے اور پویلین کو واپس روٹ گئے تھے تو خیر وہ جو نومبر والا تھا لانگ مارڈ نومبر دوہزار بائیس والا اس میں بھی ملتان کی کارکرد کی زیرو پٹا زیرو تھی کوئی اس میں شرکت نہیں تھی کوئی بندہ شریک نہیں ہوا تھا شاہنمد پریشی صاحب کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا زین پریشی کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا آمیڈوگر صاحب کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا آن بپی کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا حالانکہ یہ والا لانگ مارڈ لاہور سے روانہ ہوا تھا کوئی تو شرکت نظر آتی کوئی تو قافلے پتہ لگتے کہ جی ملتان سے قافلے روانہ ہوئے ہیں لونگ مارچ میں شرکت کے لیے نہیں جی کوئی قافلے نہیں تھے کہا گیا تھا جی کہ وہ این موقع پر جب اسلام آباز ہیں جہاں پر دھرنا دینا ہے وہاں جب لونگ مارچ پہنچے گا تو پھر ملتان والے ڈریکٹ وہاں پہنچیں گے بھئی ایسے کیسے ہوتا ہے آپ ایک ساتھ ملیں آپ پنجاب کا حصہ ہیں لاہور سے لونگ مارچ کا آغاز ہو رہا ہے اب جا کے وہاں پہ شامل ہو تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا بلکل ہر چیز ہاری ہوئی تھی خیر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وقت گزرتا ہے اب عمران خان صاحب کوئی نیا سٹیپ سوچ رہے تھے پھر وہ نیا سٹیپ آپ کو یاد ہوگا کیا تھا وہ جیل بھرو تحریک کا اعلان تھا اب جیل بھرو تحریک میں بڑا دلچسپ واقعہ ہوا بڑا دلچسپ واقعہ ہوا اور یہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا تاریخ میں ہوا کیا کہ وہ شاہ محمد قریشی صاحب جو اپنے چالیس پینتالیس سال کے سیاسی کریئر میں کبھی بھی گرفتار نہیں ہوئے تھے کبھی بھی ایرسٹ نہیں ہوئے تھے اور ایون مشرف دور میں جب پارٹی کافی حد تک مضاحمت کر رہی تھی مشرف کے خلاف اس زمانے میں بھی شاہ محمد قریشی گرفتار نہیں ہوئے تھے بلکہ وہ ایک دفعہ فیساباد میں پولیس ان کے پیچھے پڑ گئی تھی تو وہ جو کھیتوں میں سے اور وہ کھیت بھی وہ تھے جن میں بتاتے ہیں کہ وہ گندہ پانی لگا ہوا تھا نالے والا تو وہ اس میں سے بھاگتے ہوئے کئی دائیں بائیں ہو کے نکل کے گلیوں میں سے وہ اس زمانے میں وہاں پہ فرار ہو گئے تھے یہ دوہزار ساتھ کی بات ہے تو شاہ محمد قریشی صاحب کو کبھی بھی گرفتار نہیں ہوئے تھے تو جو پہلی گرفتاری ان کے سیاسی کریئر کی چالیس سال کی جو ہوئی وہ بڑی حد ساتھی طور پر وہ اس طرح ہوئی کہ جیر بھر و تحریک کا اعلان عمران خان صاحب نے کر دیا تھا تو اس اعلان کے سلسلے میں شاہ محمد قریشی صاحب وسط عمر اور لاہور کے کچھ لوگ یہ جو جا کے اس میں میاں محمود و رشید اور عجاز چودری بھی تھے یہ لوگ سارے ملک کے جا کے انہوں نے چیرنگ کراس پر کہا جی ہم تو یہاں پہ گرفتاری دینے آئے ہیں ان کا خیال تھا کہ ہم گرفتاری اچھا انہوں نے کافی کارکنوں کو بھی ساتھ ملایا ہوا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم وہاں جائیں گے اور ہم سمبالیکلی موجود ہیں کارکن کچھ گرفتاری دے دیں گے ہم پیچھے ہو کے درہا پوٹو سیشن پر آکے واپس آ جائیں گے تو بڑا دلچسپ اس زمانے میں ہوا معاملہ وہ یہ ہوا کہ جب شاہ محمد قریشی صاحب پہنچے تو ایک دو دفعہ وہ پولیس کی جو پریزن وین ہے وہ بھی وہاں پہ کھڑی ہوئی تھی تو اس کی طرف بڑھے اور آگے ہوئے اور پھر وہ وہاں جا کے جرا تسویر شسویر بنوائی پھر وہ آگے جہاں پہ کارکن کھڑے تھے ان کے ساتھ پھر کوئی تقریر شروع کر دی مجموع گرمانہ شروع کر دیا اس کے بعد دوبارہ روانہ ہو گئے پھر پریزن وین کے پاس آگے کھڑے ہو گئے پھر وہاں پہ جا کے فوٹو سیشن پر آیا پھر واپس آگے جب تیسری دفعہ گئے تو کسی نے کہہ دیا پریزن وین کا دروازہ کھل گیا تھا پرسار طور پر اندر والا جو دروازہ ایک باہر ہوتا ہے ہم اکلا ہے ہمیں پتا ہے آپ نے شاید مشاہدہ کیا پریزن وین کے دو دروازے ہوتا ہے ایک باہر والا ہوتا ہے ایک اندر والا تو پہلے دو دفعہ شاہر محمد قریشی صاحب باہر والا جو دروازہ ہوتا تھا اس کے پاس ہی تصویر چوہا کیا جاتے تھے تو اس دفعہ جب آئے تو اگلا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا تو شاہر محمد قریشی صاحب کو کسی نے کہا کہ سائن یہ ایک دفعہ نا سائن تو ساں ہک کری اندر وین کے نا تصویر بڑھو اب شاہر محمد قریشی صاحب اندر گئے کہ سائن نے نال کیا ہویا کہ باقی سارے بھی اندر گھس گئے سرد عمر اور ایجاد چودری میں مدرشید وائس چیئرمن جو پروٹوکول تھا نہیں ان کے ساتھ وہ بھی گھس گئے اب وہ جب گھسے ہیں تو کیا ہوا کہ باہر سے کسی پولیس والے نے اس کا وہ جو پریزن وین کا اندر والا جو لک اپ ہوتا ہے اندر والا سیل ہوتا ہے اس کا باہر والا دروازہ بند کر دیا اچھا وہ باہر والا دروازہ اس طرح ہوتا ہے جو آج کل نئی پریزن وین آن رہی ہے کہ وہ دروازہ جب بند کر رہے وہ آٹومیٹیکلی لک ہو جاتا ہے وہ لک ہو گیا جب وہ بند کیا اب وہ بند ہو گیا سارے وہ لیڈر ہمارے پی ٹی آئی کے بڑے انقلابی لیڈرز ہیں یہ سارے کے سارے اندر تو اب اندر سے یہ کہہ رہے تھے جی کہ وہ باہر میڈیا کے لوگ بھی کھڑے وہ پوچھ رہے جی آپ نے کیا گرفتاری دے دیا کہتے ہیں نہیں ہم تو ویسے ہی آئے تھے ہم تو دیکھنے آئے تھے ہم تو سمبالیکلی ایک شرکت کے لیے آئے تھے تو ہمیں پکڑ کے اندر کر دیا ہوا بٹھا لیا ہوا ہمیں چھوڑنی رہے تو پولیس والوں نے زمانے میں میں سمجھتا ہوں بڑا درچسپ ایک کام کیا کہ انہوں نے جب وہ کہتے تھے کہ جی وہ میڈیا والے کہتے تھے کہ یار وہ شامیمت قریشی اور حسد عمر انہیں باہر نکالیں تو پولیس والوں نے کہا کہ وہ جس بندے کے پاس وہ دروازے کی چابی ہے نا جی وہ تو گھر چلا گیا پتہ نہیں کہاں چلا گیا بلکہ یہ کہا کہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا مل نہیں رہا رابطہ نہیں ہو رہا ہوسا ہے وہ چلا گیا خیر اس طرح سے شامیمت قریشی صاحب کی پہلی گرفتاری ہوئی کیریئر کی سیاسی کیریئر کی پہلی گرفتاری ہوئی اور وہ گرفتاری بڑی حادثاتی طور پر ہوئی تو شامیمت قریشی صاحب پھر کافی دن اندر ہے ان کی گرفتاری کے بعد آپ کو مجھے کی بات بتائیں کہ ملتان سے کسی اور نے گرفتاری ان سے جہتی کے طور پر باقی پنجاب تو چھوڑیں وائس چیئرمنٹ کے ساتھ کسی نے اور نے کیا دینی تھی ان کا جو ہوم سٹی ہے نٹک سٹی ہے اور جہاں پہ انہوں نے ساڑھے تین سال سینکڑوں اپنے ہواریوں کو درجنوں نے سینکڑوں کو یا جتنے بھی زیادہ سے زیادہ نوازہ تھا ان میں سے کوئی بھی اظہار ایک جہتی کے طور پر کسی نے بھی گرفتاری نہیں دی تھی ایون کسی نے وہاں پہ جو وہاں پہ احتجاج ہوتا ہے دولت گیٹ پہ اور اس جگہ پہ وہاں پہ ملتان کے جو پوائنٹس ہیں وہاں پہ بھی کوئی نہیں آیا تھا کسی نے بھی جہتی کا اظہار نہیں کیا